اسلامی معلومات کے خزانہ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ خاص ویڈیو سوال نمبر ایک قرآن شریف آسمان سے کتنی بار نازل ہوا اور کب کب تو اس کا جواب ہے قرآن شریف آسمان سے دو مرتبہ نازل ہوا ایک مرتبہ پورا قرآن لوحہ محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت بیت المامور میں نازل کر دیا گیا یہ نزول لیلت القدر میں ہوا تھا دوسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا اور 23 سال میں 23 سال میں پورا قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا یعنی اترا سوال نمبر دو وہ کون سی سورہ ہے جس کو ہمارے نبی جمعہ کی فجر اور نماز جمعہ میں پڑھا کرتے تھے تو اس کا جواب ہے مسلم شریف میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے اور مسلم شریف میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے حوالہ ہے خزائن العرفان پارا نمبر ایک رکو نمبر چھے سوال نمبر تین قرآن شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں جواب ہے اس کا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سات نام ہیں اور وہ یہ ہیں نمبر ایک محمد نمبر دو احمد نمبر تین تاہا نمبر چار یاسین نمبر پانچ مزمل نمبر چھے مدسر نمبر سات عبداللہ حوالہ تفسیر روح البیان جل نو صفہ نمبر تین سو پینسٹھ سوال نمبر چار قرآن پارک میں کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے اور وہ کون کون سے ہیں تو اس کا جواب ہے قرآن پارک میں بارہ فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب کا نام یہ ہے نمبر ایک جبرائیل نمبر دو مکائل نمبر تین حاروت نمبر چار ماروت نمبر پانچ راد نمبر چھے برق نمبر سات مالک نمبر آٹھ سجل نمبر نو قعید نمبر دس ذلقرنین نمبر گیارہ روح اور نمبر بارہ سکینہ حوالہ الاتقان جلدو صفہ نمبر ایک سو اسی تو پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پیارے لگی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ایسے ہی اچھی ویڈیو ہم آپ کی خدمت ملے کر حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ